اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح آیات نمبر ٹھٹی سکس میں کہ خود بھی خاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والے سوال کرنے والے ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں جو نہیں مانگتے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں ان کو بھی دو ٹھیک ہے اب حدیث میں دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری زبا کی گئی جب وہ آئی تو پوچھا کیا تم لوگوں نے ہماری یہودی پڑوسی کے گھر حدیعہ بھیجا یعنی کہ گوشت کا حدیعہ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر حدیعہ بھیجا ہے میں نے عبداللہ السلام کو فرماتے سلا مجھے جبرائیل اللہ اسلام پڑوسی کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا ہمیشہ تقید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وارث بنا دیں گے یعنی کہ اس قدر پڑوسی کا خیار رکھنا چاہئے پھر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اور قربانی کا گوشت ہو یا دوسرا ہو آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشایتین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تا فرمائے ایسی متیز ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ